انشاءاللہ ساری دنیاں دیں بڑیان تو بڑیان گڑیان ایک پاسے ساڑے بابا جی دیوہی چہر ایک پاسے ساری دنیاں دیں ساری دنیاں دیں بڑے بڑے پیران دیں مرید ایک پاسے ساڑے بابا جی دے جیالے ایک پاسے اسلام کی فطرت میں خدا نے بچہ کر دی یہ فلیکس سے بڑھا ہے انہوں جتنا کوئی دبان بھی کوشش کرے گا اتنا ہی ہو رہے گا سارے مولویوں در ٹپر میں لے گیا لی تھے جو پاکستان بڑا ہندی باری ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیتا کہا جازم محمد علی جنادہ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ سارے نے کہا نہیں رین دیو جناب بطن دی فکر پر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بڑا پاکستانہ سی تینہا سید تو وہ ہے حضور کی عزت پر بات کرتا ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جنابی ابو العرب کیا جاتا سی آپ سخی بڑے سکتے ہیں عربہ نے آپ کی سخاوت دیکھتے ہیں آپ نے ابو العرب کیا جاتا ہے اے خواد جو تھی کہہ رہا ہے پاکستان ساڑے بڑے نے بڑا ہے میں کہا جیدوں ساڑے بڑے پاکستان بڑا رہے ہیں تیرے بڑے انگریزان دے پکستان بڑا ہے بیدوں کو زائران ستر سال سے مہنیوں نے وظیفہ یہ پڑا ہے کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں پاکستان ساڑے باردہ میٹر لاکے لیا جائے کوئی ایسی کسی بھی کچھ نہیں کہتے ہیں پاکستان سارا راشنچوں پہ لیا جائے ایسی تو کسی بھی کچھ نہیں کہتے ہیں ادھوں پڑی خیرت جاپ جاندی گئے یہ مسئلہ تانوں ادھوں یاد انتا ہے جیدو دور دیزل کا مسئلہ ہے نہیں کسی نے کچھ نہیں کہتے ہیں میں کہا خیر ہو یہ کی مسئلہ ہے وہ بات میں بات کیا ہے اصل بات کیا ہے بندہ آفے نہیں بولتا بندے تھا خون بولتا کوئی اندر ہوئے ہیں کہ یہ خیرت پھر بولے گا جی اندر ہی نہیں تکرکی کرتا ہے تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد عظم نے اپنا پاکستان نسی کیلے نہ آیا انہیں کہا حضور میں دو منلے ادھا کارمی بنانا میں پاکستان بنا پاکستان یہ دیسے پیسے جائے میٹنگز کرنی ہے اجلاس بلاڑیں کچھ میں سنگی پوری نہ دے کتنے پیسے لگے اور پھر کس کس کی مخالفوں کو برداشت کرنی پڑی کس کس نے باتیں کی ہو کارلے بھی گلے کرتے ہیں تین بھی ہوئے چنگا پہ لاندھا سے وہ کارلے جدو لبیق والے گلے ہوئی گئی جگال کریں یہ کوئی ماں کبھے پتر تو کدر چاہ رہے ہیں ماں نو کہنا ماں جتو حضور نہیں سنائے کہ تینو عرب دیو منڈیاں کے اندر بیچیا جاندہ سی یہ حضور نہیں آگے تو سیاہ کے لوگو جنت ویکنی نے مان دے پیرانو دے ہو دیا تو میں نو کدر ہو کدر ہو منہ کر رہی ہے کہ لبیق در سے چاہ کہ پیو کبھے نہیں پتر تو مولویان آگنی چاہتا ہے پیونو اتنی گال ضرور کہنا پیونو کہنا اببا جی یہ حضور ہی ہیں جنہیں نے ایک گال آگئی کہ جنہیں رہنو راضی کرنے اپنے پیونو راضی کرنے یہ کسی اور مذہب دے اندر ایک گال نہیں تو مخالقہ لڑائیاں جگڑے جناب یہ سمجھتے ہیں دوسری بار اصل میں ظاہر ہے نشان جو ایسا ہے جیسے ہمارا نشان ہے انتخابی نشان کیا ہے جی مجھے کچھ مونچا بھی سنائی دیں آج تا سن لے تو لیکن مونچا سننا مجھے اچھا لگتا ہے جڑا نہیں گولیا یا اللہ تیروں پہنٹن پاگ راستہ گنگا ہوں اپنی ذات نہ لیتنا تیار کرو نہ لیتا رکے کہتا ہے ہن ذرا سارے بولو بسم اللہ ہمارا انتخابی نشان ہے جی کریں تو ایک اجی انتخابی نشان ہے پارٹی کا شیر درندہ درندہ کسی کے اجنابتی نقصان کرنے والے بلہ وقت زائر کرنے والے کریں دین کے راستے میں آنے والی ہر تقلیق کو اٹھا دیں ہر تقلیق یہ تو کہہ رہے تھے میں نے اپنے نام ملکیا جناح جو وہ جو لہوریوں سکھے گا ماما کون سا پہ بڑا پلیس میں لہوریوں کا جو اس نے کہا تھا ہوں لہوریوں سے بایام سی 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 جبکہ انہوں نے اس نے کہا جی اسی لہوریوں بار نہیں جانتے ہیں میں کہا خیر ہو انہا امیر آتی سارے لہور خرید لی لاہور تیرے کیوں دہتے نہیں ہے لاہور محمد عربی تھے گلامت وہ تو کہتا تھا ہم نے لاہور نہیں جانتے ہیں لاہور سے فائد نہیں جانتے ہیں اگلے وزیر آباد پہنچ گئے اگلے وزیر آباد پہنچ گئے تھے کیوں اصل بات یہ ہے کہ پانی اپنا رستہ آپے بڑھانا ہے تو لبیق والوں کو رستے بنانے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ انہوں نے اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر سیدھی کی اپر چلنا ہے جس راستے پر فاروق عاظم چلے جس راستے پر عثمان بنی چلے جس راستے پر مولا علی چلے یہ اس راستے پر چلتے اور وہ تو کمال ہے جنہاں صاحبہ نے دریاء پارک کرنا سی سمندر روح صاحبہ نے کیا رستہ دے جاروں پتا نہیں حضور دے غلام آکے پھر رات کو جنگل دینے قیام کرنری باری آئی پڑھاؤ ڈالو رسی کو جنگل کے سارے جانوروں کو صاحبہ نے مقاتب ہو کر کہا چلو اسے ذکرو آج رسول اللہ جو غلامہ نے پھر ایک راتے تھزدے کر رہے تو وقت نے دیکھا کہ جانور نکل رہے تھی ہرنیاں بھی جا رہی ہے جناب اور اس کے بعد گوڑے بھی جا رہے ہیں جنگلی گوڑے بیل بھی جا رہے ہیں آتھی بھی جا رہے ہیں گائے بھی جا رہی ہیں ساپ بھی جا رہے ہیں سپنیاں بھی جا رہی ہیں سارا جنگل چھٹے جا رہے ہیں انہوں نے پوچھا تو سی کسی کسی کوراں گال مان لے یہ انہوں نے کہا گال کیوں نہ مانی ہے آج ہی اور ہیں جنہوں نے حضور در سامنے ساری زندگی سارا ان جگہ کے پاس حضرت پیسے سے جماعت علیشہ صاحب نے فرمایا بڑا پاکستان اسی تیرے نال انہوں نے کیوں دور پیسے چاہیے دے قائد عظم ححمد علی جناہ نے فرمایا پیسے چاہیے دے لیں جتنے چاہیے دیں جتنے چاہیے دیں انہوں نے کہا بے گلو تو سکھی گال کرنے ہوں بعد اکنو کرنے جاڑنا اور میں ہمیں سید جماعت علیہ نور اللہ قادری نہیں ہوں یہ نہیں کہ میں رات رو گال کر کے کہ صبح مکر جاؤں گا میں علیدہ لال ہاں میں مولا علیدہ خطہ رہاں اور تقریباً ساٹھ حاجی کی تا اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں فیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا آپ نے جنازہ پڑھایا غازی علم الدین شہید صاحب فرمایا ہم تو غازی کے ساتھ ہیں اور آپ نے پوری پاک بٹی پاک مندے سے نظر بی سید جماعت علی شاہ صاحب کا چہرہ دے کے لوگ کی کلمہ پڑھ جاندے سے چہرہ دے آپ نے فرمایا پاک علاقے رکھ سٹھی دے اپنے اٹھن دے نان حضرت علم الدین شہید رحمت اللہ ایسے بندہ مارجہ سارے کے لئے ان کے چہرہ دکھاؤ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آکے کہا کہ میں نے علم تین شہید فیر بکھاؤ اسیئے سے اسلام بھی اگلنگ کرتے ہیں جناب باقی تسی پارٹریاں بھی ایک لئے ہیں جدو ہوں نہ دے جل سے شروع ہوں دے شروع کوئی تلاوت ہو جائے تو ہو جائے پھر سے جناب بس گالاں پہ علاوہ خج نہیں ہوں گاوناب ہو جائے یا مسلمانہ جی ہی کہنا بھی یہ توہین جناب جب کبھی خیرت نسمان کا خیال آتا ہے فاطمہ تُظہرہ تیرے پڑھتے کا خیال تاجدارے گھتمے نبوبہ زندہ بات زندہ بات ملدہ پالا فیان بہت دلو تیری کے لبائق پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے